بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئے درہیم والا ہے ہم فیزیکس کا چپرٹ 3 کر رہے ہیں فورس اینڈ ڈائنیمک ہم اس میں کریں گے ٹینشن اینڈ ایکسلریشن اینہ سٹرنگ اور اس کے اندر مزید ہم اب دیکھیں گے موشن اف ون ورٹیکل اینڈ ون ہوریزونٹل میس کنسیڈر ٹو بوڈیز a and b of masses m1 and m2 respectively attach to the ends of an inextensible string دو بوڈیز ہیں a and b masses جو کہ ایک رسی کے سروں پہ attach ہیں جو کہ stretch نہیں ہوتی let the body a move downward with an acceleration a جو بوڈی a ہے وہ downward move کرتی ہے نیچے کی طرف with acceleration a and the body b also moves over the horizontal surface with the same acceleration a body b جو ہے وہ horizontally move کرتی ہے as the pulley is frictionless چکھی جو ہے وہ بے رگڑ ہے tension t will be same throughout the string جو tension t ہے وہ throughout the string جو ہے وہ رسی کے ایک ہی جیسی ہے اس میں دونوں masses میں کوئی فرق نہیں ہے since body a moves downwards its weight m1g is greater than tension t in the string کیونکہ اس کا weight جو ہے وہ tension سے زیادہ ہے کیونکہ وہ downward move کر رہی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ net force acting on body a is m1g minus t اگر ہم جو ہے وہ newtons کا second life motion f is equal to m میں رکھیں تو force جو ہے ہمارے پاس m1g minus t ہے اور ہم اس کو m1a لکھ سکتے ہیں یہ ہماری equation 1 آگئی تو پیارے بچوں جب ہم اتنی مشکل physics اور chemistry کے فارمولے یاد کرتے ہیں تو اللہ نے جو برکت والی کتاب ہمارے نبی پہ بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اس کے بھیجی کہ ہم اس بھی آیات پر غور کریں اور اسے سبق حاصل کریں لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں ہمیں پتا کیسے چلے گا ہم غور کیسے کریں گے تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں روز کم از کم روز کی تین آیات جانے کہ آپ کا اللہ کیسا ہے میرا اللہ رزق بھی میرا وہی دیتا ہے مجھے زندگی بھی اسی نے دیا موت بھی اسی نے دینی ہے اب سوچیں forces act on body b سب سے پہلی force ہے weight acting downward m2g اس کا weight ہے جو downward act کر رہے اب ہر action کا reaction ہوتا ہے تو reaction r in the upward direction تو r جو ہے وہ weight کے opposite upward act کر رہے اور third force جو ہے وہ tension ہے tension t in the string pulling body b horizontally جو کہ horizontally body کو move کر رہی ہے وہ force ہے t tension in the string تو اگر ہم دیکھیں as body b has no vertical motion اس کی vertical motion نہیں ہے تو m2g is equal to r the net force acting on body b is t یعنی net force جو ہے وہ صرف tension رہ جاتی ہے string میں جو اس کو move کر رہی ہے تو اگر ہم Newton second left motion کے f is equal to m a کریں تو tension force جو ہے اس body b پہ وہ t ہے tension is equal to m2a تو ہمارے پاس یہ equation number 2 آگئی اب اگر ہم ان equations کو کیونکہ tension is equal ہے دونوں میں t plus t تو اگر ہم 1 اور 2 کو merge کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے m1g is equal to m1a plus m2a تو اس سے ہم acceleration کا formula derive کرتے ہیں a جو ہے ہم نے کر لیا اور پھر ہم equation 2 میں a کی value place کریں گے تو ہمارے پاس tension کو derive کرنے کا formula آ جائے گا جو کہ red box میں ہمارے پاس لکھا ہوئے next situation جو ہے ہم ایک numerical solve کرتے ہیں 2 masses 4 kg and 6 kg are attached to a string رسی کے ساتھ 2 masses ہیں جو 6 kg والا mass ہے وہ horizontally move کر رہے ہیں اور 4 kg والا mass جو ہے وہ vertically downward move کر رہے ہیں اب ہم نے find out کرنا ہے acceleration in the system and the tension in the string دو چیزیں ہم نے calculate کرنی ہے ایک acceleration اور ایک tension in the string تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو information ہے ہمارے پاس m1 4 kg ہے جو downward move کر رہے ہیں m2 جو ہے وہ ہمارے پاس 6 kg ہے جو horizontally move کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے acceleration جو ہے اس کا formula derive کی ہے ہم وہ formula یہاں پہ لگائیں گے اس میں values place کریں گے جیسے red box کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ acceleration جو ہے 4 kg divided by 4 kg plus 6 kg multiply by 10 meter second square اس کو ہم نے simplify کر لیا تو ہمارے پاس جو acceleration ہے وہ ہے 4 meter second square اب ہم جو ہے وہ tension جو ہے اس کو find out کریں گے کہ system میں کتنی ہے تو ابھی ہم نے tension کا جو formula drive کیا تھا اس میں ہم values place کریں گے red box کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 4 kg into 6 and divided by 4 plus 6 multiplied by 10 gravitational acceleration تو یہ ہمارے پاس simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس tension in the system is 24 newton جو force ہے اس کی value ہمارے پاس آگیا آپ کافی pencil اپنے ساتھ لے کر ساتھ ساتھ اس کو دھرائی کریں گے تو آپ کو یہ formula یاد ہوتا امید ہے آپ کو سبقت پسند آیا ہوگا ہے اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں